تین باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زندگی میں بڑی زیادہ غالب ہیں ان میں سے پہلی بات ہے مولا علی شیر خدا کا علم مبارک حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یہ جو علم و حکمت ہوتا ہے نا یہ بڑی راہیں کھولتا ہے علم آدمی کو باعتماد کر دیتا ہے علم انسان کو بہت ساری ترقیوں کی طرف لے جاتا ہے اور یہ علم ہی ہے جس کی برکت سے انسان خدا رسول کی بارگاہ تک رسائیہ حاصل کرتا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم و فضل رکھنے والے تھے اور وہاں آپ کی نظر جاتی تھی جہاں روٹین میں لوگوں کی نظر نہیں جاتی ایک مقدمہ پیش ہوا کہ حضور دو خواتین کے ہاں اکٹھے بچوں کی ولادت ہوئی ہے اندھیرے کا وقت تھا تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے اور ایک ہی وقت میں دونوں بچے پیدا ہوئے اب دونوں تقاضہ کر رہی ہیں ایک کہتی ہے بیٹا میرا ہے دوسری کہتی ہے بیٹا میرا ہے تو بیٹا کس کا ہے ہم بڑے پریشان ہیں بات بڑی طول پکڑ گئی ہے دونوں گھروں کے درمیان تلواریں نکل آنے کا خدشہ ہے تو بیٹا کس کا ہے تو حضرت علی فرمانے لگے کوئی مشکل مسئلہ ہے دونوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے طول لو جس کا دودھ وزنی ہو بیٹا اسی کا ہے اس لیے کہ رب کریم نے بیٹے کا ڈبل عصہ رکھا ہے اور بیٹی کا سنگل رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمانے اچھا ایک عجیب بات ہے کچھ لوگ پہلوان ہوتے ہیں سیانے نہیں ہوتے اور کچھ سیانے ہوتے ہیں تو وہ پہلوان نہیں ہوتے کہتے ہیں یہ تو لکھنے پڑنے کا آدمی ہے تو یہ کیسے میدان میں نکلے گا اور یہ تو میدان کا آدمی ہے یہ لکھے پڑے گا کیسے تو مولا علی شہر خدا نے دنیا کا یہ رنگ بھی غلط کر کے دکھایا فرمایا سیانہ بھی مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور دلیر بھی مجھ سے بڑا کوئی نہیں علم و فضل کا یہ عالم تھا اور جرت اور بہادری ناز کرتی تھی مولا علی شجاعت کا دوسرا نام ہی مولا علی شہر خدا ہے آپ دیکھئے حضرت علی نے ہر میدان میں ہی ہر میدان میں ہی کامیابیاں دکھائیں لیکن فاتح خیبر خاص کر کہلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا تھا صبح جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا کرے گا اور فرمایا بندہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں سارے منتظر تھے کہ صبح میری باری لگ جائے میرا نام آ جائے سب کو شوق تھا یہ سعادت لینے کا لیکن حضور نے صبح فرمایا عین علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب کہاں ہیں تو کہا یا رسول اللہ وہ تو خیمے میں ہیں ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے فرمایا بلاؤنا تو حضرت شیر خدا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو قریب نے اپنا لواب دہن لگایا تو حضرت علی فرماتے ہیں یوں لگا جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا اور پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو روشنی عطا فرما دی پھر آپ خیبر کے میدان میں لڑے مرحب کے ساتھ لڑے اور کمال کر دیا جنگ خندق میں عمر ابن عبدیود کے خلاف لڑے تو کمال کر دیا اور خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیڑ کے اتنی دور پھینکا کہ بعد میں چالیس لوگ بھی اٹھاتے تھے تو ان سے اٹھایا نہیں جاتا تھا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے تو حضرت علی المرتضاء علم و فضل والے جرزت اور بہادری والے اور پھر تیسری بات جو ان کے زندگی میں میری سمجھ میں آئی ہے بہت زیادہ تھی وہ تھا ورہ تقوی زہد مال و دولت کے ساتھ دلچسپی نہیں اپنی زندگی کے اندر دنیا سے مکمل مو موڑ لیا فرمایا کرتے تھے میں نے دنیا داری کو یعنی مال و دولت کی محبت کو میں نے تین طلاقیں دے دی یہ ہمارے قریب ہی نہیں آتی امیر المومنین ہو کے کوفے کے چوک میں کھڑے ہو کے اپنی زرہ یا باز نے لکھا تلوار بیچ رہے تھے کوئی خرید لو کوئی خرید لو اس تلوار کے ساتھ میں حضور کے ساتھ جنگ میں شریک تھا لوگوں نے کہا بیچتے کیوں ہیں فرمانے لگے تحمد پھٹ گئی ہے پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں بچی اگر میرے پاس تحمد کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا وہ تو خزانوں کی کنجیاں رکھنے والے لوگ تھے پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ تعلیم ہو لوگوں کو کہ مال کا آ جانا یا مال کا حاصل کرنا یا مال کی ضرورت ہونا یہ برا نہیں لیکن مال کو دل میں جگہ نہیں دی جاتی مقصود مال نہیں بنایا جاتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیض سے فیض یا فرمائے